اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے محترم ناظرین آج کی نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر پہتالیس سے آیت نمبر چھپن تک بارہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ قَفَّارَةُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَالَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور ہم نے توریت میں ان کے لئے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے اور آنک کے بدلے آنک اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کا قصاص ہے پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لئے قفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسی بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب توریت کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لئے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کریں اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں اور اے نبی ہم نے آپ آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس پر نگہبان ہے چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کریں اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک دستور اور طریقہ بنایا اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے اور اے نبی آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے پھر اگر وہ اس سے موہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور جو قوم اللہ پر یقین لگتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُنْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَقْشَاً تُصِبَنَا دَائِرَةِ اے نبی پس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر ان یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم ڈڑتے ہیں کہ کہیں کوئی مسئیبت نہ پہنچے پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَحَا أُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آئِمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَسْبَحُوا خَاسِرِينَ اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مت سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کے عمل برباد ہو گئے چنانچہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا خوب جاننے والا ہے انما ولیكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے تو وہ اللہ کا گروہ ہیں اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر پینٹالیس سے آیت نمبر چھپن تک بارہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ توریت کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان جس نے مارا اس کو مارا جائے لیکن وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے یہودیوں کے تین قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے بنو نظیر بنو قینقہ بنو قرائزہ بنو نظیر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اگر کوئی مسئلہ بنو قرائزہ کے ساتھ ہو جاتا اور بنو قرائزہ والے بنو نظیر کے کسی آدمی کو مار دیتے تھے تو وہ لوگ اس کو قتل کر دیتے قصاص میں مار دیتے تھے لیکن اگر بنو نظیر والے بنو قرائزہ کے کسی آدمی کو مارتے تھے تو اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تھا تو یہ منع کیا جا رہا ہے جبکہ توریت کے اندر بھی لکھا ہوا تھا جو مارے اس کو مارا جائے بدلے کے طور پر اور جس طریقے سے سزا دے وہ اسی ہی سزا ملنی چاہیے دانت توڑ دیا تو دانت توڑ دو کان کٹ لیا تو کان کٹ لو آنکھ نکال لیا تو آنکھ نکال لو کیونکہ جب ایسا ہوگا لوگ سختی دیکھیں گے تو کسی پر ظلم نہیں کریں گے ارے بھائی اگر میں اس کے آنکھ نکال لوں گا تو میری بھی آنکھ نکال لیں گے اوہ بھائی اگر اس کا ہاتھ کٹوں گا تو میرے بھی ہاتھ کٹے جائیں گے جس طریقے کا وہ ظلم کرتے تھے اس کو ویسی ہی سزا ملتی تھی تو اس کا تذکرہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے طورت میں لکھا ہوا تھا لیکن وہ لوگ آپس میں فیصلہ اپنے حساب سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدل دیتے تھے تو یہ منع کیا جا رہا ہے پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت کو مارا تو اس کے بدلے جس نے مارا اس کو مارا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا قبیلہ ہے بڑا خاندان ہے تو بھئی عورت کو مار دیا تو آدمی کو چھوڑ دیا جائے جی نہیں یا پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کئی لوگوں کو مار دیا جائے ایک آدمی کے بدلے کیونکہ وہ سردار تھا تو اس کے بدلے کئی لوگوں کو مارنا اس کا بھی ذکر نہیں جس نے مارا اس کو مارا جائے سماج کے اندر اگر اس قانون پر عمل ہو جائے جو قتل کرے گا قتل کیا جائے گا تو دیکھئے سوسائٹی میں خود بخود شانتی آ جائے گی لیکن لوگوں کے دلوں سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے کتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے سزا کیا ملتی ہے کچھ نہیں تو لوگ دن بدن بہادر ہوتے جا رہے ہیں جری ہوتے جا رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد آگے تذکرہ ہے انجیل کے بارے میں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے توریت کی تعریف کی کہ یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھی کہ وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قصاص لے اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ توریت کے اندر بہترین چیزیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے توریت جو ملی تھی مساء علیہ السلام کو ملی تھی یہودیوں سے کہا جا رہا تھا تمہیں توریت کے حساب سے چلنا ہے اس کتاب پر عمل کرنا ہے اب لیکن اس توریت پر عمل نہیں ہوگا اب صرف قرآن کریم پر عمل ہونے والا ہے تو قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ قرآن کریم کے حساب سے چلے توریت کی تعریف ہوئی ہے لیکن آج لوگوں میں وہ توریت کہاں موجود ہے یہودیوں کے یہاں وہ توریت موجود نہیں ہے ان لوگوں نے اس کو بدل دیا اور اپنی چیزیں اس کے اندر داخل کر دی اصلی صورت میں توریت موجود نہیں ہے اگر موجود بھی ہوتی تو قرآن کریم کی وجہ سے اس کا حق منسوخ ہو جاتا توریت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجیل کی تعریف کی انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے انجیل کے اندر بھی لوگوں کی ہدایت کی باتیں ہیں اور اس کے اندر بھی احکام بیان کیا گیا ہے انجیل کی تعریف کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا دیکھیں ترتیب دیکھ لیجئے انجیل پر بھی عمل نہیں ہوگا توریت پر بھی عمل نہیں ہوگا جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں پر عمل نہیں ہوگا اب صرف عمل ہوگا تو قرآن کریم پر عمل ہوگا کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے لوگوں کو ہدایت دکھانے والی کتاب ہے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے اور آخری رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری گئی ہے اور اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ انجیل کے بارے میں بھی تذدیق کرتی ہے توریت کے بارے میں بھی تذدیق کرتی ہے یعنی قرآن کریم کے بارے میں آیا یہ پچھلی تمام کتابوں کے بارے میں تذدیق کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہے وہ تمام کی تمام کتابیں سچی تھی لیکن عمل جو ہے اب صرف قرآن پر ہوگا قرآن کریم تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور حفاظت کرنے والی کتاب ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں لکھی تھی لوگوں نے بدل دیا تھا تو اصل احکام کو بیان کرنے والی ہے مثال کے طور پر ان لوگوں نے رجم کی سزا کو ختم کر دیا ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ زنا کریں گے اگر شادی شدہ ہیں تو چہرے کو کالا کر دیا جائے اور گدھے پر بیٹھا کر شہر میں گھومائے جائے ان لوگوں نے بدل دیا تو قرآن نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے بدل آئے لوگوں کو کیا پتا تھا وہ لوگوں کو بیقوب بنایا کرتے تھے پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے جس سے چاہتے تھے بدلہ لے لیتے تھے خون کا یا جس سے چاہتے تھے تو دیت لے لیتے تھے یا قساط لے لیتے تھے اپنے حساب سے عمل کرتے تھے تو قرآن نے یہ بتایا کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں پھر اسی طریقے سے آگے ذکر ہو رہا خلاصے کے طور پر کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں پھر اسی طرح سے یہود و نصارہ آپس میں وہ دوست ہیں تم انہیں جگری دوست نہ بناو منافقوں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ارے دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا اگر تم لوگ ایمان کو چھوڑ دوگے ایمان پر نہیں رہوگے اسلام کو چھوڑ دوگے توہید کو چھوڑ دوگے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا اللہ اس سے محبت کریں گے اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ لوگ آپس میں رحم دل ہوں گے دوسروں کے لئے سخت ہوں گے ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہے تو فعلاد ہے مومن وہ لوگ کسی کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں گے لوگ ملامت کریں گے لانتان کریں گے لیکن وہ لوگ صرف اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوں گے تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا اور ایسی قوم صحابہ کرام کی قوم تھی ایسے لوگ صحابہ کرام تھے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ اپنے فضل میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بہترین دوستی تو اللہ سے کرنی ہے بہترین دوست اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومین ہے نیک لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لوگ نماز قائم کریں زکاة ادا کریں رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کریں تو نماز کی اہمیت زکاة کی اہمیت اس کا تذکرہ ہوا اب ناظرین اکرام ذرا مختصر سی تفسیر ہو جائے جو آیت پڑھی گئی آیت نمبر پہتالیس شروع ہم نے یہی سکھیا اس کا لنک پہلے سے ہے آیت نمبر چوالیس سے ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے تورائت کو اتارا ہے تو تورائت کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث کے اندر آیا کتاب الجہاد کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکاون مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا جمہور علماء کا یہی کہنا ہے عمر بن شعب النبیہ انجدہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون تتقافہ دماؤہم مسلمانوں کے خون برابر ہیں یعنی جو بھی قتل کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا آگے جو ہے والجروح و قصاص سب زخموں کا اسی طریقے کا بدلہ ہے یعنی جیسا زخم و ایسا ہی بدلہ لیا جائے گا جان کو جان کے بدلے قتل کیا جائے گا آنک کے بدلے آنک کو پھوڑا جائے گا ناک کے بدلے ناک کو کٹا جائے گا دانت کے بدلے دانت کو توڑا جائے گا اسی طریقے سے سب زخموں کا زخم ہی کی صورت میں قصاص لیا جائے گا اس حکم میں تمام آزاد مسلمان مرد عورتیں برابرت کے شریک ہیں اگر جان بوچ کر ایسا کام کیا ہے کسی کی آنکھ نکال لی ہے تو اس کا بھی نکال لیا جائے گا لیکن غلطی سے ہوا ہے غلطی تو معاف کر دی گئی ہے لیکن سو اوٹ دینا پڑے گا کیونکہ یہ دیت کے طور پر ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے اگر اس نے معاف کر دیا تو یہ کفارہ ہے آگے کہا آیت نمبر پیتالیس میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرتے تو وہ لوگ ظالم ہیں اب غور کر لیں اس سے پہلے آیا تھا کہ وہ لوگ کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں لیکن حکم کو مانی نہیں رہے اب یہاں یہ آیا کہ وہ لوگ اگر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ لوگ ظالم ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے حکم کو بدل دے رہے ہیں تو اپنے حساب سے حکم کو بدل دینا ظالم لوگ ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے حساب سے وہ لوگ نہیں چلتے تو ایسا ہوگا یہ ظالم لوگ ہی ہیں اس کے بعد ذکر ہو رہا آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 47 تک انجیل کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَقَفَّئِنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِسَ ابنِ مَرْيَمْ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسولوں کے بعد بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کا کام کیا ہے تصدیق کرنے والے ہیں جو کتابیں اس سے پہلے اتاری گئی ہیں تورایت میں سے وہ تصدیق کرنے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی جس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح اللہ کے نبی ہیں تورایت کی یہ تصدیق کرتے ہیں جھٹلانے والے نہیں ہیں اس کے باوجود بھی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اسی طرح تورایت کے اندر جو باتیں ہیں ان کے زمانے کے اعتبار سے تھی لیکن آپ جب انجیل آ گئی تو انجیل کے حساب سے عمل ہوگا اب انجیل کو یہ حیثیت حاصل ہے جو توریت کو حاصل تھی لیکن یہ بھی حیثیت کب حاصل تھی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا تو توریت کی بھی اہمیت ختم ہو گئی یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا انجیل کی بھی اہمیت ختم ہو گئی یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا اب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی ہے قرآن کریم اس پر عمل ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ آیا تورایت والوں کے بارے میں کہا گیا کہ تورایت والوں کے لئے ضروری ہے کہ تورایت کے حساب سے فیصلہ کرے تورایت میں جو لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے اور اس پر عمل کرے اب یہاں انجیل والوں کو کہا جا رہا ہے کہ انجیل کے حساب سے وہ لوگ فیصلہ کرے اور انجیل پر وہ لوگ عمل کرے اس میں ان لوگوں کا فائدہ ہے اور اگر وہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کریں گے تو یہی لوگ فاسق ہیں اور یہ لوگ نکل جانے والے ہیں تو اللہ تعالی نے تورایت کی اہمیت بتائی پھر اللہ تعالی نے انجیل کی اہمیت بتائی اب اللہ تعالی قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ اور یہ کتاب جو ہے وہ مُحَيْمِن ہے مُحَيْمِن کہتے ہیں محافظ مُحَيْمِن کہتے ہیں امین امانتدار مُحَيْمِن کہتے ہیں شاہد اور مُحَيْمِن کہتے ہیں حاکم یعنی قرآن کریم پچھلی کتابوں میں جو بھی چیز ہے وہ تمام چیزوں کے بارے میں حقیقت بیان کرنے والی کتاب ہے ہر آسمانی کتاب اپنے سے ما قبل کتاب کی تصدیق کرتی تھی تو یہاں قرآن کریم نے انجیل کی تصدیق کی اور قرآن کریم نے توریت کی تصدیق کی اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے لِكُلِّن جَأَلْنَا مِنْكُمْ شِرَّةٌ وَمِنْهَا جَا پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی اس سے مراد پچھلی شریعت ہے پچھلی شریعت کے لیے ان کے زمانے کے اعتبار سے جو مسائل تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کر دیا لیکن تمام رسولوں کا نبیوں کا جو اصل مقصد تھا وہ توحید کی طرف دعوت دینا سب لوگ توحید کے معاملے میں اہم ہیں ایک ہیں سب کی دعوت ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف بلانا ہے یہی پیغام سب کا رہا ہے صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3443 ابو حنرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بئیس ابن مریم فی الدنیا والآخرہ والانبیاء اخوة لعلات امہاتهم شتا و دینہم واحد میں عیسی علیہ السلام سے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں دنیا اور آخرت میں انبیاء اللاتی بھائی ہیں یعنی ان کی ماں مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے یعنی توحید کی طرف بلانے والے مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں جیسا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا کہ ایک ساتھ بھائی بہن پیدا ہوتے تھے پھر دوسری مرتبہ بھائی بہن پیدا ہوتے تھے تو پہلی مرتبہ جو بہن پیدا ہوئی ہے دوسرے والے بھائی کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا پھر اسی طریقے سے پہلی مرتبہ کا جو بھائی تھا وہ دوسری والی بہن کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا تھا تو ایسا اس شریعت میں تھا لیکن شریعت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مکمل ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے منع کیا گیا ہے تو الگ چیز ہو سکتی ہے یہ مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں حکام الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن پیغام توحید والا ایک ہی کر رہا ہے یہ صرف ایک اللہ کو ماننا ہے اب صرف دین دین محمدی ہے اور شریعت شریعت محمدی ہے قرآن اور اسلام کے سوا سب کچھ جاہلیت ہے اب کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا اب صرف قرآن کریم کا حکم چلے گا یہ استفاہ میں انکاری ہے یعنی انکار کیا جا رہا ہے کیا وہ لوگ تلاش کرتے ہیں یعنی تلاش نہیں کرنا چاہیے کیا وہ لوگ فیصلہ سننا چاہتے ہیں ان کو تو سننا ہی نہیں چاہیے یعنی ان کو منع کیا جا رہا ہے اور ڈانٹا بھی جا رہا ہے وَمَنَ اَحْسُنُوا مِنَ اللَّهِ حُكْمَ اللَّقَوْمِ يُقِنُونَ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو قرآن کے رہتے ہوئے کسی اور کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں ہو سکتا حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الدیات کتاب نمبر 87 حدیث نمبر 6882 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک مبغوظ تین طرح کی لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے نمبر ایک حرم میں زیادتی کرنے والا پھر اسی طریقے سے اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کی خواہش کرنے والا نمبر تین کسی کا ناہ خون کرنے کے لیے پیچھے لگے رہنے والا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 53 تک کہ یہود و نصارہ اور دیگر دشمنانی اسلام سے دوستی نہیں کرنی ہے اس سے رکھ رہنا ہے کیونکہ وہ لوگ تم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے فائدہ نہیں ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 سے 56 تک ہے دین سے اگر لوگ پھر گئے دین کو چھوڑ دیا اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ ایسی قوم لائے گا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں پھر اسی طرح کہا گیا وہ لوگ مومن کے ساتھ نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں یجاہدونا فی سبیل اللہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے حضب اللہ یہ اللہ کے گروہ ہیں اور اہل ایمان کے لئے یہ لوگ نرم ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ بس اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں مومنوں سے محبت کرتے ہیں یہ تمام صفتیں صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو بھی آپس میں محبت کرنی ہے اللہ کے بتاہی ہوئے طریقے پر چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہی ہوئے طریقے پر چلنا ہے اللہ ہم لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دے ہم سے قیناہ کپٹ بغض حسد سب کو اللہ تعالی ختم کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصح و جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی